اسلام علیکم یوٹیو ویورز میں چوری محمد افضل سی ای او نیکسس اسٹیٹ سرویسز بہری انکلیو اسلام آباد سے آپ سے مقاطب ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ٹرانسفر فیس آف پلوٹس ٹرانسفر فیس آف ہاؤسز اور ٹرانسفر فیس آف اپارٹمنٹس تو آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں جی ٹرانسفر فیسز کتنی ہیں بہری انکلیو کے اندر تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن ہیلپ کرے گی جن لوگوں نے بائنگ سیلنگ کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم فردر بات کریں گے ٹیکسز کے حوالے سے کہ بہری انکلیو کے اندر کون کون سے ٹیکسز ہیں اور ٹرانسفر ٹائم پہ آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا ہے تو سٹے ویدہ اس انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں اور جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جو بھی نئی انفرمیشن ہم لے کے ہیں آپ کے لئے تو وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پلاڈ کی ٹرانسفر فیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فائیو مرلہ اور ایٹ مرلہ ٹین مرلہ ون کنال ٹو کنال اور پور کنال کے اوپر کیا کیا ٹرانسفر فیس آپ کو پے کرنی ہے بہریہ کے آفیس میں تو سب سے پہلے فائیو مرلہ کا میں بتاتا ہوں ساٹھ ہزار نو سو نوے ٹرانسفر فیس ہیں اور اگر کوئی ارجن ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اس کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ اکانوے ہزار چار سو نوے روپیس ہیں اس کے بعد آٹھ مرلہ کی ٹرانسفر فیس ایٹی نائن تاؤزنڈ ون ہنڈرڈ روپیس ہیں اور ارجن ٹرانسفر فیس ون لیک تیری تاؤزن سکس ہنڈرڈ فیفٹی روپیس اس کے بعد ٹن مرلہ کی ٹرانسفر فیس ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپیس اور اگر کوئی ارجن ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو نوے روپیس اس کے بعد ون کنال کی ٹرانسفر فیس دو لاکھ سات ہزار دو سو تیس روپیس اور اگر کوئی ارجن ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو تین لاکھ دس ہزار آٹھ سو پچاس روپیس اس کو پے کرنے ہیں ٹرانسفر ٹائم پر اسی طرح سے دو کنال کی ٹرانسفر فیس ہے دو لاکھ چون ہزار ایک سو روپیس اور ارجن ٹرانسفر فیس ہے تین لاکھ اکاسی ہزار ایک سو پچاس روپیس اس طرح سے فور کنال کی جو ٹرانسفر فیس ہیں وہ چار لاکھ انتر ہزار سات سو تیس روپیس ہیں اور اگر کوئی ارجین ٹرانسفر لینا چاہے گا تو سات لاکھ چار ہزار چھ سو روپیز اس کو پی کرنے ہیں تو یہ ٹرانسفر فیس ہوتی ہے جو آپ پلار ٹرانسفر سے پہلے بحرین کلیو ہیڈ آفیس میں جو بینک ہے وہاں پہ پی کرتے ہیں یا کیش میں پی کرتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہاؤسز کی ٹرانسفر فیس کتنی ہے ٹرانسفر فیس آف ہاؤسز سب سے پہلے فائی مرلا اس کی ٹرانسفر فیس ہے دو لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو بیس روپیز ہے اور اگر کوئی ارجین ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اس کی فیس تین لاکھ انیس ہزار دو سو تیس روپیز ہے اس کے بعد آٹھ مرلا کی ٹرانسفر فیس دو لاکھ سینتیس ہزار دو سو دس روپیز ہے اگر کوئی ارجین ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو تین لاکھ پچپنہ ہزار آٹھ سو بیس روپے اس کو پی کرنے ہیں ترانسفر ٹائم پر اس کے بعد دس مرلا کی ترانسفر فیض تین لاکھ بہتر ہزار دو سو دس روپیز ہیں اور اگر کوئی ارجنٹ 하اوس ٹرانسفر لینا چاہ رہا ہے تو اس کی فیض پانچ لاکھ اٹھانہ ہزار تین سو بیس روپیز ہیں اس طرح سے ون کنال ہاوس کی ترانسفر فیض پانچ لاکھ ستانوے ہزار دو سو دس روپیز ہیں اور اگر کوئی ارجنٹ ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اس کو دینے ہیں جی آٹھ لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو بیس روپیز دو کنال ہاؤس کی ٹرانسفر فیس ہے سات لاکھ باتیس ہزار دو سو دس روپیز اور اگر کوئی ارجن ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو اسے پی کرنے ہیں دس لاکھ اٹھانوے ہزار تین سو بیس روپیز اس کے بعد ہے جی فور کنال ٹرانسفر فیس آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پچاس روپیز اور اگر کوئی ارجنٹ ہاؤس ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو اس کو پی کرنے ہیں تیرہ لاکھ ستارہ ہزار چھ سو اسی روپیز یہ تھی ہاؤسز کی ٹرانسفر فیس اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانسفر فیس آف اپارٹمنٹس سب سے پہلے سٹوڈی اپارٹمنٹ ہے اس کی ٹرانسفر فیس ہے 98,490 روپیز اور یہ بھی اگر کوئی ارجنٹ ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو اسے پی کرنے ہیں 1,47,740 روپیز اس کے بعد 1 بیٹ اپارٹمنٹ ہے اس کی ٹرانسفر فیس ہے 1,34,100 روپیز اور اگر کوئی ارجنٹ ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو اسے پی کرنے ہیں 2,1,150 روپیز اس کے بعد 2 بیٹ اپارٹمنٹ اس کی ٹرانسفر فیس ہے 1,79,100 روپیز اور اگر کوئی ارجنٹ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو اسے پی کرنے ہیں 2,68,650 روپیز اس کے بعد 3 بیٹ کی ٹرانسفر فیس ہے 2,35,360 روپیز اور اگر کوئی ارجنٹ ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو اس کی فیس ہے 3,53,040 روپیز تو یہ ہم نے مین جو تین کیٹاگری ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے جس میں نمبر ون پہ ہم نے پلاؤٹ ٹرانسفر فیس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاؤسز کی ٹرانسفر فیس کو ڈسکس کیا ہے اور لاسٹ میں ہم نے ٹرانسفر فیس آف اپارٹمنٹس کو ڈسکس کیا ہے تو اس میں بزید پھر فردر کیٹاگریز ہیں آگے اگر ہم پلاؤٹ ٹرانسفر کی بات کریں تو اس میں پھر آگے آجاتی ہے نومینی ٹرانسفر فیس پھر آجاتی ہے ڈیتھ ٹرانسفر فیس پھر آجاتی ہے اپارٹمنٹس کی کیٹاگری میں پھر اپارٹمنٹس کی اندر نومینی ٹرانسفر فیس پھر آگے آجاتی ہے ہاؤسز ٹرانسفر فیس کی نیچے نومینی ٹرانسفر فیس پھر ہاؤسز کی کیٹیگری میں ڈیتھ ٹرانسفر فیس اور پھر آگے کمرشل ٹرانسفر فیس تو اب کمرشل کو بھی میں یہاں پہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مین چیزیں ہیں جو کہ کومنلی یوز ہوتی ہیں باقی تو ریئر کیس ہوتے ہیں تو کمرشل ٹرانسفر فیس ہے جی اس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے فور مرلا فور مرلا کی ٹرانسفر فیس ہے 1,72,780 روپیس اگر کوئی ارجین ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اسے پہ کرنے ہیں 2,59,170 روپیس اس کے بعد 5 مرلا کمرشل اس کی ٹرانسفر فیس ہے 2,15,750 روپیس اور اگر کوئی ارجین ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اس کی فیس ہے 3,23,630 روپیس اس کے بعد 8 مرلا کی ٹرانسفر فیس 2,75,910 روپیس ہے اور اگر کوئی ارجین ٹرانسفر کروانا چاہے گا تو اسے پہ کرنے ہیں 4,13,870 روپیس تو یہ میں اس کا پورا پک بنا کے یہاں پہ لگا بھی دوں گا ویڈیو پہ اس کو بھی آپ پر آپ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں بزید کیٹیگری بھی ہیں تو یہ جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دی ہے باقی اس کی میں ایک ایمج بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کا سکرین شاوٹ لے کے آپ اس کو سیف کر لی جائے گا اور اس میں جو جو ٹرانسفر فیس اگزیکٹ اماؤنٹس ویسے میں نے بتا بھی دی ہیں لیکن آپ اس ایمج کے طرح بھی دیکھ سکتے ہیں بہریہ کے جو نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر ہی ٹرانسفر فیس آپ کو لگی ہوئی ملے گی اور یہ جو ڈیٹ ہے ٹرانسفر فیس جب اپ ڈیٹ ہوئی تھی 11.10.2021 ٹھیک ہے یارہ دس دوزار اکیس کو یہ فیس اپ ڈیٹ ہوئی تھی اور ابھی یہ ہی چل رہی ہیں تو جب فردر کوئی چینجنگ یا کوئی اپ ڈیٹ کوئی فیس ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ تھا آج کا تھوڑا سا ایک ڈیفرینٹ سا ٹاپک جو کہ کافی ہیلپفول ہوتا ہے جو لوگ بائنگ کرتے ہیں بہریہ میں اور ان کو فیس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ جسٹ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی جو ویٹ لارٹ ہے اس کے ساپ سے اپنی فیس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر فیس کتنی ہے تو ہمیشہ کی طرح جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جو نئے ویور ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو باقی ہم آپ کے لئے دواغوں ہیں جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں جہاں بھی آپ بائنگ سیلنگ کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ایک اچھا پروفٹ آپ کو ملے اور ہماری کہیں بھی ضرورت ہو ہیلپ کی ضرورت ہو کوئی مشورہ لینا ہو تو آپ ضرور کال کریں نمبر آپ کے سامنے آرہے ہوتے ہیں میں رپیٹ بھی کر دیتا ہوں 0300 855-3363 0333 5613619 تو آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں ایس ایس کر سکتے ہیں باقی ہماری ویب سائٹ ہے www.nexusstate.p اس میں بھی انفرمیشن آ رہی ہوتی ہیں بہریہ کا اگر میپ دیکھنا ہو تو آپ وہاں سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ای میل بھی ہے ch.afzal051 at gmail.com ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹیکسس کے حوالے سے جو پلاٹ یا ہاؤس آپ لیتے ہیں تو اس پر کتنا ٹیکس آپ کو پے کرنا ہے تو یہ بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں transfer fees اور ایک ٹیکس یہ آپ کو at the time of transfer پے کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو اس میں سیلنگ ٹیکس بھی ہوتا ہے اور جو خریدار ہیں اس پر دو چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں ایک transfer fees اور ایک ٹیکس تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ٹیکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اپنا بہت سا کیا رکھی گا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ